کورونا کی اس لڑائی میں ہر کوئی اپنی طرح سے مدد کرنے میں لگا ہوا ہے بھوپال میں ایک شاریرک طور پر اسحائے ویکتی نے انسانیت کی مثال قائم کی ہے اور کئی گریم مجدوروں کو بھوجن کی ویستہ کرائی کہتے ہیں ارادے اگر صاف ہوں تو کوئی بھی کار کیا جا سکتا ہے کورونا جیسی ویشوک مہاماری کے بیس سماس سے کئی ایسے لوگ بھی نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو انسانیت کیلئے کسی مثال سے کم نہیں ہیں ہم بات کر رہے ہیں بھوپال کے ایک ایسے کورونا وارئیرز کی جو خود شاریرک طور پر اسحائے ہو تو وہ بھی دوسروں کی مدد کر رہا ہے کورونا وارئیرز سیلینڈ میتھیل چلنے فرنے میں سکشم نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کورونا مہاماری کے بیچ بھوپال کے کئی لافوں میں دوسرے راجیوں سے آئے مجدوروں کے لیے صبح شام بھوجن کی ویستہ کرا رہے ہیں اتنا ہی نہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایکسیڈنڈ کے بعد علاج کو ترس رہے ہیں شیلینڈ ایسے کئی مریضوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں شیلینڈ کی ایک ہی کوشش ہے کہ ایسے کٹن وقت میں کوئی بھی جرورت مند بھوکا نہ سوئے شیلینڈ روج اپنی گاری سے گریب مجدوروں کے بیچ پہنچ کر بھوجن بھتریت کر رہے ہیں یہ کیا ہوگا کہ آس دس بار سال پہلے میرا کوٹا بھائی سانت ہو گیا تھا تو اس کے بعد مجھ لگتا ہے کہ سب لوگ میرے اپنے ہیں میرے بھائی جیسے ہیں تو ان کی جو مہد میں کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں کوٹا کوٹا کام بھی میں کرتا ہوں ساتھ میں اس سے تو جو بچ جاتا اسے پر لڑا کرتا ہوں تو سماسے ہی لوگ مہد کر دیتے ہیں کچھ میرے جو استیار ہیں وہ لوگ مہد کر دیتے ہیں پر ٹلکی اس سے بیشتہ رہتا ہے میرا تو یہ کہنا ہے کہ جس سے جو ہی ہو سکتا ہے اس مسیبت کے سامن میں سب کو کھڑا بانا چاہیے اور سب کو مانا سب اینگلوسرے کے بھائی بہین ہے سب کو اینگلوسرے کی حل پرنا چاہیے جو مستے ہو سکتا ہوں میں کر رہا ہوں بہر لوگوں سے بولوں گا جو کر سکتے ہیں جو ان سے ہو سکتا ہوں کرنا چاہیے ہوگی کتے دن سے کھانا مل رہا ہے یہ کھانا تو بہت دنوں سمجھ رہی ہے صبح شام ملتا ہے دونوں ٹائم یہ کوئی پریشان نہیں کھانا نہیں کوئی پریشان نہیں ٹائم پہ لاغے دیتے ہیں بلکل ہاں ٹائم پہ لاغے دیتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی پیار کی کچھ ہو جاتی ہے ابھی ایک مہینے سے کہیں جا نہیں پاہ ہسپٹل کیلئے ہسپٹل لگا رہے ایک بات کرنا ہمارے لئے تو بہت سہی ہے ٹائم تو ٹائم کھانا دے رہا ہمارے لئے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز